پھر میرے پاس یہ جنا لے کر کے آئیں کہ آچار جی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ایک ایسا گو ہسپیٹل بناتے ہیں مجھے سن کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اور ان کا اسکول ابھی آستہ پر بھی دیکھنا انہوں نے اپنا بنا رکھا چھوٹا سا وہ چلاتے ہیں پرومو کہ آپ دودھ آپ پیئیں گھی آپ کھائیے ہم کو بیمرگ آئے دے دیجئے ہم سیبا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کام تو کرنا چاہتے ہیں پر ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں سے زیادہ مانگیں گے کھل کر کے کہیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ جیسے دوسرے پیسہ مانگ رہے ہیں تو بولے تم بھی مانگ رہی ہو تو یہ بھاو سے سنکوش بھاو آج بھی ہے ماتا جی کو میں جانتا ہوں بہت سرل ہیں پتا جی کو جانتا ہوں بھائی کو جانتا ہوں پورا پریبار کو جانتا ہوں تو یہ لوگوں کی من میں ایک بھاونا ہے ایک ٹیس اور چڑف ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب تک اس دیش کے اندر سبھی یوک بیٹھے ہیں ہمارے پونڈرک جیوی ابھی تو بلکل ینگ ہیں جوان ہیں ہمارے مونیزی مہراجی جوانوں کے بیج میں جوانی نجر آ رہے ہیں سبھی لوگ میں بجرگ نہیں ہوں ابھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے یواؤں کی ٹیم یہاں پر ہے جب سنسکرتی کے پرتی دھرم کے پرتی آدھیاتم کے پرتی دیش کے پرتی چنتہ کرنے والے یواؤں کی اس دیش میں جب تک جیویت ہیں تب تک اس دیش کے اندر کبھی بھی کوئی وکرتی اور کوئی ابھا پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور گوم آتا کہ جہاں تک رکشہ رہی سبھی لوگ چاہتے ہیں اور اس کا نترتت ہم کریں گے سب کو ہم تیار کریں گے کیوں کرشن جی چلیں گے نا سارے تو کرشن ہے لگ بھگ لگ بھگ کوئی آگے کرشن کوئی پیچھے کرشن کوئی بیچ میں کرشن تو اسے لیے سب مل کر کے کوئی بال کرشن کوئی ہوا کرشن کوئی ابھی جو ہے سبھی لوگ لگے ہیں تو ہم سب کو بڑا کاری کرنا ہے مجھے وہاں دن بہت اچھا لگا پھر میں نے کہا نہیں تمہاری جو سوچ ہے جو چندن ہے بہت گہری ہے اور اس کے لیے میں آپ سب سے اہوان کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آگے آئیں نسانکوش جتنا ہو سکتا ہے اس ابھیان میں سہیوک کریں کیونکہ اس طرح کی بھاؤنا سے لوگوں کی یہ دی ہم ان بھاؤناوں کی قدر نہیں کریں گے ان کی جو اچھاؤں کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کہیں اس طرح کے لوگ سما سے لبتن ہو جائیں اس کے لیے بھی آپ کو آگے آنا ہوگا آپ جو سہیوک کر رہے ہیں اس کے لیے آپ دھنے وادی ہیں اس کے لیے آپ بہت پرماتمہ کی کرپہ آپ کے اوپر بہت کرپہ ہوگی میں تو کہتا ہوں ابھی ٹکا رام جی بیٹھے ہیں ماننین کی پتا جی کچھ دن پہلے بہنک ایکسیڈنٹ ہوا سب مکھ کے اندر سارا پورا ٹاکے ٹوکے آئے تو میں یہی سوچ رہا تھا بہنک ایکسیڈنٹ تھا پر مجھ کو لگتا ہے کہ پتری نے ٹھیک ہے آدھاتم کی چرچہ کرتی ہیں دیش دنیا کو دھرم کی باتیں بتاتی ہیں اس سے زیادہ بھی جو گورکشہ کا سنکلپ لیا ہے بیمارگائیوں کی جو سیوہ کا سنکلپ لیا ہے کہیں نہ کہیں اس کا پنے پرطاب تھا بہنک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں بھی وہ آج ہمارے بیس میں تو بہت لاب ملے گا اس طرح کے پنے کرموں کا لاب کہیں کچھ دکھا کر کے سامنے نہیں آتا ہے رشید آنند ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ لوگ پاپ کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں کہا کہ پاپ کا جو فل ہے وہ تتکال دکھائی نہیں دیتا ہے اسی لئے آدمی پاپ کرم سے نہیں ڈرتا ہے پنے کرم کی اور آدمی کی پربرتی کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ پنے کرم ہم کو تتکال دکھائی نہیں دیتا ہے ہم کو ایک دم سامنے نہیں دکھائی دیتا ہے اس کا آرت یہاں نہیں ہے کہ پنے کا فل ہم کو نہیں ملتا ہے پنے فل کو پانا چاہتے ہیں پنے دائے کرم کریے آپ کے آسواس کا واتاورن آپ کی زیون کی دھارہ اور پروہ اپنے آپ بدلنا شروع ہو جائے گا پیڑ میں پانی دینے کے لئے سنچن کرنے کے لئے پیڑ کی ساخا ساخا کو ڈال لال کو نہیں سیچا جاتا ہے پیڑ کی مول کو سیچا جاتا ہے اسی طرح سے یہ دھرم کا سنچن ہوگا دھرم کا انپالن ہوگا تو آپ کا زیون سندر ہوگا پویتر ہوگا زیون کی ساری وشمتائیں ساری پرتکلتائیں اور سمپون کشت سب سم آپ تو ہو جائیں گے اس میں کوئی شنس ہے نہیں اسی لئے آپ سب آگے آئیں جتنا بھی ہو سکیں اس طرح کی کاریوں میں آپ یوگدان دیجئے سہیوگ دیجئے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں سے ایسے بچے وہ بھی ہونہار ہوں قدیش کے لئے سماز کے لئے سنسکرتی کے لئے کام کریں اس کے لئے بھی آپ کو دھرم کا آچان کرنا ہے اور جو دھرم کے مارگ پر ہیں جو اس طرح کے عویان میں ہیں جو سنسکرتی کی رکشہ اور سمبردھن کے لئے لگے ہوئی آتمائیں ہیں ان آتماؤں کے یعنی آپ سم مانت نہیں کریں گے ان کو بڑھائیں گے نہیں ان کو آگے بڑھنے کے پرسائیت کریں گے نہیں تو سماز میں پھر اس دھرم کے دھرم کے دھرم کو کون آگے لے کر کی چلے گا اس کی کلپن آپ کے جی ہے یدی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی پرتینیدی ہیں یہ جتنے بھی یہاں پر منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناتن پرمپرا کے پرتینیدی ہیں یہ بھارتی سنسکرتی کے پرتینیدی ہیں وہ آپ کے اور ہمارے جھنڈے کو یہ سب لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس لئے ان کے دھرم کو مجبوت کرنے سے ہی ہم سنسکرتی کو مجبوت کر پائیں گے اس کے لئے ان کے جو دیویے یوجنائیں ہیں دیویے بھبے جو آیوجن ہیں ان کو ہم سمجھیں اور اس کو سمجھ کر کے ہم اس میں سہ بھاگی بنیں میں تو یہی چاہتا ہوں اور میری بہت شک کامنائیں ہیں کیونکہ سمجھ بھی کافی ہو چکا ہے اور شردہ سوامی جی کا اور ہمارا پتنجلی یکپٹ پریبار کا پورا یہ بہت ہی دیوی چترلیخہ جی کے لئے بہت شک کامنا ہے بہت آشیرباد ہے اور آپ سب سے بھی یہی میرا احوان اور آویدن ہے اور وہاں دن آئے گا ماننیے ہمارے مونی جی لوکیش مونی جی بہت چنتہ کر رہے تھے ہم نے بھی سنا کہ ایکسپورٹ گوبنس کے مانس کا ایکسپورٹ بڑھایا گیا ہے اس طرح کی باتیں بہت پیڑا دیتی ہیں دکھ دیتی ہیں تو سرکار کے اس طرح پر بھی پریاس ہے اور ایدی ایس طرح کی بات ہوگی تو ہم پوری طاقت کے ساتھ سرکار کو بھی سمجھائیں گے کہ گوبنس کی رکشہ کے لئے حالانکہ ہم کو ہریانہ سرکار کا دھنیباد کرنا چاہیے ہم کو مہاراشتہ سرکار کا دھنیباد کرنا چاہیے کہ انہوں نے گوبنس کی رکشہ کے لئے جو انہوں نے ننے لیا ہے وہ سواگت یوگی ہے وہاں سممان کی یوگی ہے اس کے لئے ان کے گو ماتا کا جو آشیرواد ہے ان کو ملے گا اور یہی سنکلپ سوی دیش کی جو پرانت سرکاریں ہیں وہاں لیں گے اور جس کے دوارا ہمارا دیش خسال ہوگا سمبردھ سالی ہوگا کیونکہ گو سنگرکشن سمبردھن کی بھی جیسے ہمارے ماننی گوبتہ جی بھی کہہ رہے تھے ہم لوگ انہیں ونس سدھار کے لئے بھی بہتا بھی کام کر رہے ہیں اس دیش کے اندر ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں جب انگریج تھے اس سمیے پر ہمارے بھارت گرش کے اندر ایک سو تیرہ پرجاتیاں تھی گائیوں کی دربھاکے سے آج ماتر اور ماتر چھکٹیس پرجاتیاں بچی ہیں باقی ساری پرجاتیاں ختم ہو چکی ہیں سونجیت شڑینتر کے تحت سارے ہماری گائیوں کو وڑن سنکر کر دیا گیا ہے ساری جرسی گائیوں سے ساری ہماری دیشی گائیوں کی نسل کو سماپت کرنے پر یہ تولے ہوئے ہیں ہم کو اپنے گوونس کو بچانا ہے جو ان کی اوریجنل بریڈ ہے جو ان کی اصلی مول جو پہچان ہے جو جو پرجاتیاں ہیں ان کی بھی رکشہ کرنی ہے ان کی رکشہ کرتے ہوئے دیش کی گوونس کو ہم کو بڑھانا ہے بھگوان آپ کو سب کو بہت شکتی دیں سامرت دیں اورجہ دیں اس طرح کی ابھیان میں آپ آگے آئیں پراتی دن آپ یوگ کریں پرانائیم کریں اور گو دکھ دپان کریں اور دکھ دکے لئے بھی آگے بیوستہ کریں گے تو کم سے کم گرت پان بھی کریے گرتم وئی آیوہو آیو وردھی کے لئے اس کو کریے تو پنہ سب یہ آئیو جک منڈل کو اور آپ سب کو سب کو میری بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت دھرنیواد پرنام